انڈیا پاکستان کا جو امن ہے وہ ہمیشہ سے OIC کے پیسے نظر رہا ہے کافی عرصے سے پاکستان نے اپنی چیئرمنشپ کے دوران جو تھیم دیا ہے وہ ہے شراکتداری ایک اتحاد کے لیے انصاف کے لیے اور ترقی کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے جو آج کا فگر ہے وہ بتایا ہے کہ آج جو ہمارے پاس تعداد ہے اس کے مطابق 48 جو ہیں میمبر ممالک وہ وزراء کی سطح پہ جو ہے اس میں شرکت کریں گے تو OIC کے کل جو ہے وہ 57 میمبران ہیں اس وقت 56 اس لیے ہیں کہ شام کی جو رکنیت ہے وہ معتل ہے فی الوقت تو اس لیے 48 تو ہمارے پاس آج تک تعداد ہے اور ابھی کیونکہ کچھ دن باقی ہیں تو امید یقی جا سکتی ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا دعوت تو سب کو ارسال کر دی گئی ہے اور اس میں سے ان کے جو قبولیت ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے جو 48 کی تعداد ہے اس کے اندر فارڈ منسٹرز بھی شامل ہیں اور دیگر وزراء بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فارڈ منسٹر مصروف ہیں اور وزراء کی سطح پہ اجلاس ہے تو کچھ ممالک جو ہیں وہ اپنے وزیر کو ہی ان کی نامزدگی کرتے ہیں شاملیت کے لیے تاکہ جو سطح ہے اس کا احترام کیا جائے جس سطح پہ شاملیت متوقع ہوتی تو اس حساب سے 48 ہیں اس میں میرا خیال ہے کہا جا سکتا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق تیس سے زائد شاید وزیر کے خارجات ہوں گے دیکھیں یہ جنوبی ایشیا کا علاقہ ہے اس کے اندر یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے اس کی اہمیت سے تو نہ انکار کیا جا سکتا ہے نہ اس کے اوپر دورائے ہو سکتی ہیں OIC کی جو قراردادیں ہیں ان کے اندر ہر سال ایک قرارداد اس کا موضوع ہی انڈیا پاکستان پیس پروسس ہے یا جو عامن کا عمل جاری ہے کافی عرصے سے اب فیلحال فیلوقت رکا ہوا ہے لیکن انڈیا پاکستان کا جو امن ہے وہ ہمیشہ سے OIC کے پیسے نظر رہا ہے کافی عرصے سے تو اس دفعہ بھی وہ قرارداد کیونکہ ایجنڈا پر موجود ہے تو یقیناً توقع کی جا سکتی ہے کہ اس قرارداد کے جو ہے وہ اس قرارداد کے زمن میں یہ معاملہ بھی یقیناً زیر غور آئے گا اور توجہ دلائی جائے گی جو وزراء خارجہ اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں ان کی اس اہم ترین جو ہے واقعہ کی طرف جس کے خطے کی آمن اور سلامتی کے لیے دورا سسرات ہیں اور پھر دیکھئے کہ اس کے اوپر کیا اتفاقر آئے جو ہے وہ سامنے آتا ہے جو اس دفعہ کی وزراء خارجہ کی جو کانفرنس ہے یا جو اجلاس ہے اس میں ہر دفعہ ایک خاص تھیم ہوتا ہے تو پاکستان نے اپنی چیئرمنشپ کے دوران جو تھیم دیا ہے یا جو خاص موضوع سامنے رکھا ہے وہ ذرا کے وہ ہے پارٹنرنگ فور یونٹی جسٹس اور ڈیولپمنٹ یعنی جو ہے شراکتداری ایک اتحاد کے لیے انصاف کے لیے اور ترقی کے لیے تو اتحاد سے تو یقیناً مراد جو ہے وہ ممبر ممالک کے درمیان اتحاد ہے جسے عموماً اتحاد بین المسلمین کا بھی نام دیا جاتا ہے جسٹس انصاف جو ہے وہ جو سیاسی وائی سی کے ایجنڈا کے اوپر موضوعات ہیں جیسے کشمیر ہے فلسطین ہے رہنگا جو مسلمان ہیں ان کا مسئلہ ہے نگورنو کارباخ آزربائیجان میں جو ہے وہ ہے اور دیگر اس قسم کے مسائل ہیں اس سے مراد وہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے کوئی پیشرفت ہماری چیئرمنشپ کے دوران کی جائے اور پھر جو تیسرا اس کا ستون ہے وہ ہے ترقی جس سے مراد یہ ہے کہ معاشی تعلقات جو ہے سرمایہ کاری کے روابط اور جو تجارتی روابط ہیں وہ ممبر ممالک کے درمیان تاکہ جو ہے وہ ان روابط کے فروغ پانے سے جو مختلف ممالک میں OIC کے ممبر ممالک میں جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور اس سے جو ہے وہ ایک تاثر ایسا بنے گا جس میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو سیاسی OIC کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی اس کے مصبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں جو سر تینکیو تینکیو تینکیو